ریوہ کے بھاجپا سانسد جناردن مشرا کے سراب اور مہلاؤں کو لے کر دیئے گئے بیان پر کانگریس نے کڑی پرتک کیا رہی ہے مہلہ کانگریس نے گوالی ارمیر شیورا سرکار کو مہلہ ویروذی بتاتی ہوئے پتلہ جلایا اور کہا کہ بھاجپا سانسد نے مہلہوں کا آپمان کیا ہے شراب کی بکری اور شراب پینے کو لے کر ریوہ سانسد جناردن مشرا کا کانگریس نے ورود کرتے ہوئے شیورا سرکار کا پتلا فوکا اور اسے میلاؤں کا اپمان بتایا میلاؤں کانگریس کا کہنا ہے کہ سانسد مشرا نے کہا کہ جب میلائیں شراب پی سکتی ہیں تو بیچ کیوں نہیں سکتی یہ میلاؤں کے سممان کو ٹھس لگنے والی بات ہے کیونکہ جیش دیش میں میلاؤں کو دیویوں کی طرح پوجہ جاتا ہے وہ میلاؤں کو شراب دکان پر بیٹھانے کو صحیح بتانا کہیں سے بھی اچھت نہیں مانا جا سکتا بتا جا رہا ہے کہ شیورا سرکار کا پتلا فوکنے کے لیے گنوچنی ان میلاؤں کو ایک گھنٹے سے زیادہ سمیتہ کمتیار کرنا پڑا کیونکہ پہلے جو پتلا لائے گیا تھا اسے وہاں موجود پولیس کرمیوں نے چھین لیا تھا بعد میں گپ چپ طریقے سے ایک پتلا کو لائے گیا اور پولیس چوکی سے کافی پہلے ہی اسے جلا دیا گیا مہیلہ کانگریس کا آروپ ہے کہ پولیس ابھیوکتی کی آجادی کو چھین رہی ہے اور دمنکاری نیتیوں پر کام کر رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ہماری کچھ مہیلہ بہنیں پولیس کرمی جو دارو کی دکانیں وہاں پر دارو بیچ دی ہیں شیورا جی نے یہ نہیں سوچا کہ جن کو بھانجیاں کہتے ہیں کہ گھر کی بہو بیٹیاں دارو کی دکانوں پر بیٹھ کر دارو بیچ دی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جب ابھی کل کی بات ہے ریوہ کے جو سانسد ہیں جناردن مشرہ جی انہوں نے سیرے مہیلہ بیروڈی آدھر ٹپڑی دی کہ مہیلہیں جب دارو پی سکتی ہیں شراب پی سکتی ہیں تو بیچنے میں کیا تکلیف ہے مطلب کہ بھاجاپا مہیلہ بیروڈی ہے بھاجاپا کو مہیلاؤں کا کوئی سمبان نہیں میں جناردن مشرہ جی سے بولتی ہوں کہ سارجنی گروپ سے مہیلاؤں سے مافی مانگیں ادھر ویز یہ ویروڈ جو مہدی پردیش اس طرح پر مہیلاؤں نے کیا ہے یہ آگے اور پڑے گا صاف طور پر جس دیش میں ناری کی پوجانہ ہو وہ دیش میں انسان برکت کر ہی نہیں سکتا ہے جس دیش میں ناری کا پوجان ہو وہیں برکت ہوتی ہے اور اس چیز کو ان کو سمجھ لینا چاہیے پر چونکہ بھاجاپا کی سنسکاری یہی ہے ہمارے ساتھ پہلے اتنی پولیس پرشاسن اور بنواری عجیب اگرہ اور یہ اتنی ساری مہیلہ پولیس آ چکی تھی اور کیا ابھیبیکتی کی آجادی نہیں ہے وہاں ہم سے چھین لیا گیا پھتلا لیکن ہم تو چونکہ مہیلاؤں کی اسمت پہ آئی ہے مہیلاؤں کی اوپر آئی ہے تو ہم تو پھتلا جلا کے آئے اور اسی جگہ جلا کے آئے پرشاسن نے کیا کیا اتنی ساری پرشاسن پولیس ورز بجر گاڑیاں آپ لے کر آئے ہو اتنا آپ کیا کر پایا آپ نے آ کر ہمیں بھمکی بھی دی کہ آپ کو دیکھ لیں گے پولیس پرشاسن نے یہ بھی بولا کہ دیکھ لیں گے ایف آئی آر کٹواتے ہیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے پر ہم مہیلاؤں کے لیے کانگریس مہیلاؤں کی اجت کے لیے لڑی ہے سدیو لڑتی رہے گی اور آج نہیں کل ہم جناردن مشرا جی سے مافی مانگوا کے جی ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی آئے تو میں نے تھوڑا فیس بک کا سہارا لیا اور لائف کیا تب تھوڑا سا پولیس ہم سے دور ہوئی ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز